نمسکار میں ہوں شیطل راجپوت مائی میں پاکستان کے پردھان منطری نواز شریف سے ملاقات کے دوران پردھان منطری نریندر موڈی نے دو ٹوک کہا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمی سے آتنگ کو پالنے پوسنے کا کام بند کرے کہ ایک دو مہینے بعد پردھان منطری موڈی جب سرحد پر پہنچے تو جوانوں سے مل کر کہا کہ پروسی میں سیدھے لڑائی لڑنے کا دم نہیں ہے اس لیے وہ پروکسی وار میں لگا ہے ایسے میں بیچ بحث کا بڑا سوال یہ ہے کہ موڈی کی اس للکار کے بعد کیا پاکستان صدر جائے گا موڈی راج میں ہی مائی جون جولائے کے مہینوں کو چھوٹ دے اگر تو بیتے بہتر گھنٹے کے دوران چار بار پاکستانی فوج نے سیز فائر کا اُلنگھن کیا موڈی کے لے پہنچنے سے پہلے ہی آتنکیوں نے بی ایس ایف کے جوانوں پر حملہ بولا ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ موڈی کی چھتاونی کے بعد کیا سیما پر ایسی حرکتیں پاکستان بند کر دے گا کیا سیما پر ایسی حرکتیں پاکستان بند کر دے گا پردھان منتری نریندر موڈی صبح پن بجلی پریوجناؤں کا اُدھاٹن کرنے کے لیے جمہو کشمیر کے لیہ میں تھے تو ایک رات پہلے ہی سیما پار کے آتنکی ہندوستانی جوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے جمہو گہی پلواما میں پمپور میں گھات لگا کر آٹھ آتنکیوں نے بی ایس ایف کے ساتھ جوانوں پر حملہ بول دیا تو وہیں دوسری اور پاکستانی فوج نے ایک بار پھر سے سیز فائر کا اُلنگھن کرتے ہوئے پنچھ جلے کے بالاکوٹ سیکٹر میں بھارتی چوکیوں پر تابڑ توڑ فائرنگ کی ایسے میں سرحد سے ہی پردھان منتری موڈی نے پاکستان پر بڑا حملہ بول دیا پردھان منتری موڈی نے کہا ہمارا دلہاں کہیں کہ ہمارے پڑشن کی مانسیتہ نے رکشہ ماملوں کے جانکار اس بیان کو سکاراتمک طور پر دیکھ رہے ہیں انہیں امید جگی ہے کہ سرحد پر موڈی کے پہنچنے سے ہی پاکستان پر بڑا دباؤ بن گیا ہے جو سپائی وہاں تینات ہیں جو دنیا کے سب سے اونچا بیٹل فیلڈ ہے ان کو کئی بار لگتا ہے کہ وہ ہم کو لوگ بھول گئے ہیں لیکن جب ہمارے نیتہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کے منوبل پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے لیکن سرودھی دل پاکستان کو دی گئی موڈی کی اس چیتاونی کے بعد بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف پھوسکار روائی پر کچھ کیوں نہیں بولے پردھان منطری پاکستان لگاتار حملہ کر رہا ہے بھارت پر آج بھی ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں اور کیل دل کی سرکار صرف گھوشنا کرتی ہے اعلان کرتی ہے پردھان منطری چناؤں سے پہلے جو کچھ کہتے تھے آج پورا دیش انتظار کر رہا ہے کہ آپ پاکستان سے کتنی سختی کے ساتھ بات کرتے ہیں اس طریقے کے واقعات برداشت نہیں کیے جا سکتے میرا سرکار صحیح انتظار کہ ایک بار اس آتنگ بات کے خلاف کھڑا قدم اٹھانے ہم سب ان کے ساتھ رہے ہیں لے میں پردھان منطری موڈی نے جوانوں کو یہ بھروسہ بھی دلایا کہ سیاچین پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا لیکن اس بھروسے کا کیا جو موڈی چناؤں کے دوران دلایا کرتے تھے کہ ان کے راج میں پاکستان کی ہر ہماکت کا قرارہ جواب دیا جائے گا موڈی راج کی ہی بات کریں ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ پردھان منطری موڈی کے لیے بھی سردرد بن چکا پاکستان کیا ان کی اس للکار سے سدھر جائے گا کیا سرحد پر وہ اپنی ناپاک حرکت بند کر دے گا لیکن سے رجت راکش ٹنڈن کے ساتھ دور ریپورٹ انڈیا نیوز تو بیچ بیس کا مددہ یہ ہے کہ کیا موڈی کی للکار سے سدھر جائے گا پاکستان اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص میمان جڑ چکے ہیں پاکستان سے ورش پترکار سجاد انور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فون لائن پر سجاد انور ہوں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ریٹائر کرنل دانویر سنگھ رکشہ ماملوں کے جانکار اور ہمارے ساتھ رکشہ ماملوں کے جانکار ریٹائر میجر جنرل جیڈی بکشی بھی اس وقت جڑ گئے ہیں سب سے پہلا میرا سوال سجاد انور صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہوں تو پدھان منتری نریندر موڈی نے لڈاک میں جو آج بات کہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں سیدھے لڑنے کا دم نہیں ہے اس لیے پروکسی وار کے ذریعے بھارت کو پریشان کرنے کی کوششیں کرتا ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے شیطل شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے اس پروگرام میں لیا آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان اور انڈیا کے فوجیں آئی بال تو آئی بال کی مشرف اور واجبائی کے رجیم میں تو اس کے بعد کچھ برف پگلی تھی تو آپ اور آئے تھے کافی زیادہ جنرل سے شیطل آج بطاب بھی تھے اور ہم نے آپ لوگوں کا سوائمت کیا تھا لاہور میں تو آپ لاہور میں آکے پاکستان کی سیول سوسائیٹی کو میڈیا لوگوں کو مل کر گئے تھے اور اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم کتنے پیٹ لور لوگ ہیں تو جس طرح کی بھاشا عام طور پر پاکستان کے بارے میں آپ کا میڈیا بولتا ہے اور جس طرح ابھی پیسیج آپ نے چلایا ابھی اس کی ڈسکشن اوپن ہونے سے پہلے تو وہ بہت ڈسکرجنگ ہے جو بھی قوتیں جہاں دونوں طرف پیس کو چاہتی ہیں وہ سمیتی ہیں میڈیا کو بھی ایک موتدل اور موڈریٹ رول سجاد صاحب مجھے ذرا بات کمپلیٹ کر لینے میں ان کے بیان سے آتا ہوں آپ کے پرائم منسٹر کے اور آپ دیکھیں کہ ابھی ان کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہے ٹیک آور کیے ہوئے موڈی صاحب کو انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا اپنی اوہ ٹیکنگ پہ تو وہ آئے اور اوہ ٹیکنگ پہ کوئی بات بھی اوفیشلی دونوں طرف سے دونوں پردان منسٹریوں نے نہیں کی لیکن فورن سیکٹی کے بیان کو لے کر آپ کے میڈیا نے ان کا انڈیا کا جو وزٹ تھا اور اوہ ٹیکنگ تھی کنکروورشل بنا دیا تھا آج جب دیکھیں اس وقت جو موڈی نے وہاں پہ جا کے آپ کے پرائم منسٹر نے بات کی ہے پہاڑوں پہ جا کے تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ پہاڑوں کی یہ جنگ سب سے زیادہ ہونچائی پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اس کو دونوں ملکوں کے پیس لورز یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹری مہنجی جانگ ہے اس پر کچھ سمجھوتا کر کے دونوں دیش جو ہیں وہ پہاڑوں سے نیچے اتا رہے ہیں لیکن وہاں جا کے جنگ کی بات کرنا اور دھمکی کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ موڈی اور ان کی جو لگیسی ہے خاص طور پر بی جے پی کی طور پاکستان وہ بڑی پیس فر رہی ہے ان کو میں سمجھتا ہوا ایسا بیان نہیں دینا چاہیے سجاد صاحب آپ کی بات صحیح ہے ٹھیک ہے آپ نے ہمیں وہ لاہور بس کی یاترہ یاد دلائی جس دوران ہم پاکستان آئے ہم نے پاکستانی لوگوں کا خلوص دیکھا اس بات سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے اور نریندر موڈی نے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اپنے سویرنگ ان سیرمنی میں نواز شریف کو کتنے قائدے سے بلوایا ان کا سواگت کیا لیکن جس طرح کی حرکتیں حال فدحال میں ہوئی ہیں سیز فائر وائلیشن ہوا ہے آج وہ مجبور ہو گئے لڈاک میں یہ بیان دینے کو پہلی بار اس طرح کا بیان دیا انہوں نے دھارمنٹری بننے کے بعد شیطل یہ دونوں طرف کا ورشن الارگ الارگ ہے ادھر کی سیناؤں کا ان کا کہنا ہے کہ ان پہ اٹیک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان پہ اٹیک ہوتا ہے اس نے جو پیس ٹیپنگ کا مشن تھا وہاں پہ یونائٹن نیشنز کا اس کو عام طور پر تقریباً وہ نہ ہونے کے برابر اس کو کوئی تیسرا آدمی جج کر سکتا ہے کہ تہاں سے اگریشن ہو رہا ہے رہ گئی بات میں مانتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کی پولیسی تھی کہ کشمیر کے اندر یہاں سے جہادی ایکسپورٹ ہوتے تھے اور اس کا مشرف نے واضح طور پر آپ کے انڈیا میں بھی آ کے کہا تھا کہ یہ ایک فریڈم فائٹ ہے لیکن اب اس کو بھی دسخرج کر دیا گیا ہے لیکن آپ اندازہ تو کریں اپنے روئیے کا کہ آپ کا ایک سینئر جنرلس حافظ سہیت سے لہور میں ملتے ہیں بھی چلیے وہ سجاد صاحب وہ سجاد صاحب وہ الگ مدہ ہے ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں اور ہمارے پاس اور میں امان بھی آپ کے پاس پھر آؤں گے آپ ہمارے سا جھوڑے رہیے میں چلوں گی ریٹائر میچنل جیری بکشی کے پاس اور پھر کرنل دانویر سنگھ کے پاس بھی جنرل بکشی پردھان منفی نے جو آج لدھاک میں سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ سٹیٹمنٹ پہلے آنا چاہیے تھا یا یہ ایک طرح سے للکار ہے پاکستان کو کہ بہت ہو گیا آپ سدھر جاؤ نہیں تو ہماری باری ہے ہم کاربائی کریں گے دیکھئے بلکل جائے سٹیٹمنٹ ہے اور کسی بھی کسی بھی دیش کے سبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے میں آپ اس کو پریپیکش میں سمجھئے دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں یہ آج نہیں شروع ہوئی آج سے تیس سال پہلے پاکستان کی آئی ایس آئی نے پنجاب میں ہستک شیب شروع کیا تھا اکیس ہزار ہمارے افراد وہاں شہید ہوئے تھے اس کے بعد یہ پورا کا پورا سلسلہ جمہو ان کشمیر میں پروکسی وار شروع ہو گئی چولیس ہزار وہاں شہید ہوئے اس کے بعد پورے دیش میں یہ سلسلہ پھیلا دیا گیا ہمارے شہروں میں دلی ممبئی احمد آباد جہاں تھا اور کوئی پندرہ ہزار اور شہید ہوئے ہیں تو یہ کب تک چلتا رہے گیا اس پرکار کا سلسلہ پردان منتری جی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہر لڑائی پاکستان ہارا ہے جب بھی اس نے کوشش کی ہے اس کو نقصان ہی ہوا ہے وہ انیس سو پیسٹھ کے ید میں چاہے انیس سو اکتر کے لڑائی میں تو دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور پھر کارگل میں ایک ایک انچ سے اس کو کھدیڑا گیا تھا جو اس نے آکپائی کیا تھا اب انہوں نے پروکسی وار شروع کر دی ہے اور اس کو وہ لو کاسٹ نو کاسٹ پروکسی وار کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی قیمت نہیں تو اب اگر یہ سلسلہ چلے گا کہ کوئی قیمت نہیں تو یہ لڑائی چلتی جائے گی چلتی جائے گی کھسکتی جائے گی آگے ہماری لاشیں ٹپکتی جائیں گی سیز فائر پہ وائیلیشن ہوتے جائیں گے تو کسی سٹیج پہ پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ کچھ کاسٹ ہوگا آپ کے لیے کرنل دانویر پروکسی وار یہ جو شبد کا استعمال کیا ہے پدھار منتری نے موڈی نے یہ کوئی پہلی بار استعمال نہیں ہوا یہ شبد اس طرح کی باتیں سال در سال کہتی چلی آئے یہ سرکاریں کہتی چلی آئے اور ہم پچھلے کئی دشکوں سے سنتے آ رہے کہ پاکستان پروکسی وار چلا رہے تو پدھار منتری نے کیا نیا سندیش دینے کی کوشش کی ہے اس بیان سے دیکھئے اگر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ پچھلے دو تین دن پہلے نواز شریف نے ایک سیکیورٹی میٹنگ کری تھی اسلام آباد میں جس میں ملٹری کے حکمران بھی آئے تھے اور انہوں نے سبھی کو یہ میسیج دیا تھا کہ ہندوستان سے اب سمیں آ گیا ہے دوستی بڑھانے کا اس کے بعد میں کل ہی پاکستان کے کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں رائل شریف نے سارے کور کمانڈرز کو سمبوجت کیا ہے اور انہوں نے کوئی ایک میسیج اپنی فوج کو دیا ہے اور وہ کیا میسیج ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ پاکستانی سینہ کی پولیسی ہندوستان کے پرتی الگ ہے اور سیویل گورنمنٹ کی پولیسی الگ ہے تو یہ جو آپ کے جو پاکستانی جنرلیسٹ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پاہڑیوں میں جا کے سندیش دیا ہے تو یہ پاہڑیوں میں جا کے سندیش پاکستانی عوام کو نہیں دیا ہے پاکستانی سینہ کو دیا ہے اور جو پاکستانی عوام کو جو سندیش دینا تھا وہ نواز شریف کو دلی بلا کے ہاتھ ملا کے ان سے باتچیت کر کے نریندر موڈی نے پاکستانی عوام کو ایک الگ سندیش دیا تھا تو یہ پاکستان کی یہ دویدہ ہے کہ ملٹری کچھ چاہتی ہے اور سیویل گورنمنٹ کچھ چاہتی ہے اور یہ جو پروکسی وار کی جو جو سکرپٹ ہے یہ لکھی تھی زیاو الحق نے انیس سو ستتر میں زیاو الحق کو جب یہ پتہ تھا جب یہ پورے دیش کو ان کو محسوس ہوا کہ آیوب خان اور یایا خان نے ہندوستان کے ساتھ میں پنگا لیا اور ان کی اپنی تنی کرکریو ان کی اپنی پاور ختم ہو گئی اس چکر میں تو زیاو الحق نے یہ کہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ آئی ویل نوٹ سٹمبل انٹو وار ویڈ انڈیا اور آئی ویل انشور پیس ویڈ انڈیا لیکن انہوں نے پروکسی وار کی سکرپٹ کری جیسا جنرل بکشی بتا رہے تھے پنجاب میں کاروائی کری اور اس کے بعد آگے چل کے جمہوین کشمیر میں بھی یہ کاروائی ہوئی بلکل سجال انور کے پاس چلتے ہیں پاکستان سے مسجل ہوئے سجال صاحب مجھے سن پا رہے ہیں جی بلکل اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہمارے سوڈیو گیس نے بھی کہا کہ پاکستان میں دو طرح کی لوگ ہیں فوج الگ بھاشا بولتی ہے اور سیویلین جو سرکار ہوتی ہے وہ الگ بھاشا بولتی ہے تو کیا وقت یہ نہیں آگیا بھارت کے لیے کہ سیویلین سرکار جو ہے ہماری سرکار سرکار سے بات کر رہے ہیں اور فوج کا جواب فوج جس طرح کی کارستانیاں کر رہی ہیں سیوہ پارج سے شیطل بھارت کے نیتاؤں کو اور کمرانوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سیویل ملٹری ریلیشن میں کوئی دراد ہے یا جب بھی کوئی یہاں پہ پولیٹیکل کرائسس سیٹویشن ہوتی ہے تو انڈیا سے پیس کا کبھی میسج نہیں آیا ہمیشہ دم کیاتی ہے اور اس کو پھر جہاں کے لوگ یہاں کے لوگ ٹرانسلیٹ یوں کرتے ہیں کہ یہ سینہ کے لیے میسج نہیں ہے کسی بھی ملک کی وہ کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کی ذمہ بار ہوتی ہے جب آپ اس کی سیکیورٹی کو یا جب کسی کی اٹیک کی بات کرتے ہیں تو پھر عوام اور میسج اس سے الگ نہیں ہو پاتے آج کل ایک ترمائل ہے پولیٹیکل ترمائل پاکستان میں عمران خان اور مستر قادری ڈاکٹر قادری جو ہیں وہ ایک لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں چودہ کو اور اس موقع اور اس موقع پہ ایک سیول گورنمنٹ کو بھارت سے سٹرینگٹننگ کا اور اس کی مضبوطی کا میسج آنا چاہیے تھا لیکن وہاں سے للکار آئے ہیں لیکن افسوس یہ نا سجاد صاحب افسوس یہ کہ للکار پرحان منطری نے پہلی بار آج یہ بیان دیا اس طرح کا یہ انگردی سمالنے کے بعد اور اس کے لئے وہ مجبور ہوئے اس لئے ہوئے کیونکہ آپ دیکھئے لگاتار سیس فائر وائلیشن ہو رہی ہے لگاتار انٹرناشنل بورڈر پر ایلو سی بر فائرنگ ہو رہی ہے پارک رینجرز کی اور سے تو کیا کرے بھارت ہاتھ پہ ہاتھ در ذرکے رکھا بیٹھے نہیں شیطل آپ دیکھیں نا کہ ادھر ترمائل ترمائل ادھر شروع ہوا ہے اور ان کے ادھار میں آنے کے بعد اور ٹیکن کے بعد پہلا موقع ہے کہ پارکستان پولیٹیکل کرائیسس میں اور انہوں نے ادھر سے اندیسہ کیا دیا جنگ کا جس کے نتیزے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر نا عوام جو ہیں پارکستان کے وہ اپنی سینہ کے ساتھ ملٹری کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر جہاں انٹرنل کنٹریڈیٹشن کو بھول جاتے ہیں جنرل بخشی ہمارے ورش پترکار جو پارکستان سے وہ یہ کہہ رہے کہ پارکستان جو کی اس وقت ٹرموائل سے گزر رہا ہے اور جب سیویل اور ملٹری کے بیچ میں ٹرموائل ہوتا ہے پارکستان میں تو بھارت اس طرح سے للکارتا ہے اور اس طرح سے اگریسیو تیور دکھاتا ہے جبکہ بھارت کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے دوستانہ رکھ دکھانا چاہیے آپ ان کی بات سے سہمت ہے دیکھئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھٹو سا دیکھئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھٹو صاحب جب اکتر کی لڑائی میں بری طرح ہار کے بعد جو اور جو لڑائی جس کے لئے وہ بڑے بھاری روپ سے جمعوار تھے وہ بھارت ورش میں آئے اپنے قیدی واپس لے جانے کے لئے تو انہوں نے اس وقت کہا ہم نے جب سمجھوتے کی بات ہوئی کی صاحب آپ الو سی کو فریز کر لیں تو انہوں نے کہا پلیز آپ میری مدد کریے ہم نے سارے کے سارے نوے ہزار تیرانوے ہزار کہہ دی تھے واپس دے دیے اور انہوں نے کہا مجھے تھوڑا وقت دیجئے میں سب ٹھیک کر دوں گا دیکھئے سب سے زیادہ نقصان ہم کو پہنچایا ہے سیول سرکاروں نے یہ کہہ کے یہ کہہ کے کہ آپ ہماری مدد کریے فوج کے خلاف ہم بعد میں جو ہے یہ سب سمجھ یہ سب سمال لیں گے بہت ساری کنسیشنز انڈیا سے لی گئی ہیں اس بہانے کر کے اور اس کا نتیجہ بلکل وپریت ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی جو ہے دیموکرائٹک ڈسپنسیشن روٹس لے وہاں پہ طاقت آئے وہاں کے عوام کا حق چلے لیکن بات اس کے بلکل الٹی ہوتی ہے اب کئی باری تو ہم لوگ یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ککڑ لڑائی تو نہیں دکھا رہے مطلب اوپر اوپر ہمیں لڑائی دکھا رہے ہیں لیکن جہاں تک بھارت ورش کا سوال ہے یہ دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں یہ بھی اب سمجھنا پڑے گا ہم کو اور جہاں جہاں تک دیکھئے شانتی کا شانتی جہاں تک شانتی کا جواب شانتی سے دینے کا سوال ہے بلکل صحیح فرمایا ہے بلکل صحیح فرمایا ہے کہ جب جیسے ہی بودی جی نے سرکار سمالی بھی نہیں تھی ان کی شبت رہن سمارو ہونا تھا انہوں نے نواز شریف کو یہاں بلایا بڑی عزت بکشی بڑے عزت سے ان کے ساتھ ملے دوستی کا ہاتھ بڑھایا سب کے سامنے ہاتھ ملایا جواب میں کیا ملا جواب میں ملا دھڑا دھڑ فائر ہیں اور ہمارے دو تین چار جوان اور مار دیے گئے اور وہی سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے جی سجاد صاحب یا تو ہم پاکستان کی فوج سے بات کریں یا پاکستان کی سرکار سے بات کریں بلکل بلکل سجاد صاحب جنرل بکشی نے جو مددہ اٹھایا ہے کہ کس سے بات کریں فوج سے بات کریں رواز شریف صاحب سے بات کریں نریندر موڈی نیتو سویرنگ انہوں نے بلاخت دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہی تھا اپنا جو ان کا جذبہ تھا وہ دکھا دیا تھا لیکن اس کے بعد سیما پر فائرنگ دھا دھڑ ہوئی تو کس سے بات کریں ہم فوج سے بات کریں یا انہی کی بات کریں یا پھر سیویلن سرکار سے بات کریں تو کیا کریں شیطل دیکھیں ہمارے ملت میں ہمارے دیش میں جو ملٹری سیویل ملٹری کرائیسس ہے اس کے تحت پچھلے تیس تیس تھرٹی تھوئی یئرز آرمی نے رول کیا ہے پاکستان پہ اور ان تھرٹی تھوئی یئرز نے انڈیا نے کبھی یہ لگار نہیں کی بجائے سکٹی فائیو کی وار کے وہ بھی اس کے علاوہ ہمیشہ ہمارے جو آرمی کے ڈکٹیٹر ہیں انڈیا نے ان کا سواگت ہی کیا ہے جو کہ افسوسناک بات میں آپ کو ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں آئیم ون اف دی پیس لور دونوں طرف اس میں جو آپ کے حکمران تھے جو آپ کی سرکار تھی ہم نے ان کے ساتھ بات کی اس میں کیا خلط ہے بتائیے آپ نہیں نہیں آپ کی سرکار کے رینما کے سرکار کو لیڈ کر رہے تھے آپ کے پینلسٹ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کس کا سیول کا یا ملٹری کا تو میں بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے ملٹری کو ڈینائی کیا ملٹری لیڈر کو رسیب کرنے میں اور قبول کرنے میں لیکن اکھل بات شیطل یہ ہے میں آپ کو صحیح بتا دوں کہ اس وقت پاکستان ایک نئی فارمیشن میں سے گزر رہا ہے اس کو انڈرسٹین کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہم وزیرستان میں ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں آپ بھارت اور پاکستان کے دونوں جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت ان کی کیا نیتی ہونی چاہی جس طرح کے حالات کی دوحائی آپ دیرے بات کر رہے پھر میں اپنے انڈین پانیلسٹ جو ہمارے میمان ہیں ان سے پوچھوں گی آپ بتائیے آپ بار بار یہ کہہ رہے کہ مہارت کو سمجھنا چاہیے کیا رکھنا چاہیے دونوں ملکوں کے مابین ہارٹ لائن رابطے ہیں پرائم منسٹر آئے ہیں خیر سدالی کی بات ہوئی ہے یہ جو انہوں نے جا کے لداخ میں بات کی ہے وہ نواز شریف کو فون پہ بھی بات کر سکتے تھے اس کے سیبر اور بھی ہو سکتے تھے میں یہ ہی کہتا ہوں کہ جب جہاں پہ ترمائل ہو تو انڈیا کو ہوانی دیننے چاہیے اور للکارنہ نہیں چاہیے چلیے کرنل دانویر ان کا کہنا ہے کہ یہ بات ہات لائن کے سریعے کہنے چاہیے تھی عوام کو غلط سندیج دیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ موڈی کو چھپ رہنا چاہیے تھا دیکھئے موڈی کے سامنے دویدہ الگ ہے موڈی کو جو انڈیا آمی کا جو مرال جو پچھلے دس سال میں جو مرال جو گھٹنوں میں چلا گیا تھا مرال ڈاؤن تھا اس کو ریز کرنے کا ایک بہت بڑا ایک جمعباری تھی اور دوسرا جو ان کے جو پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز جو ہیں اس کونسٹیوزی کو بھی انہوں نے ایڈریس کرنا تھا میرے خیال سے انہوں نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے جہاں تک سجاد صاحب کا سوال ہے جو سجاد صاحب جو کہ رہے ہیں میں اس بات سے سہمت ہوں کہ اس ٹائپ کی بات کرنے سے پاکستان میں شاید اس ٹائپ کا سندیش گیا ہو جس میں جو ملٹری جو قوتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں بنسبت کی جو سوال سرکار ہے اس کی جنرل بخشی آپ بھی اس بات ستفاق رکھتے آپ کو بھی لگتا ہے کہ غلط سندیش جائے گا یا یا وقت آگیا ہے کہ ایسا سندیش دیا جائے جیسا پدھان منطری نے آج دیا ہے دیکھئے کس کا فورن سیکریٹری پاکستان جا رہا ہے کیا پاکستان کے فورن سیکریٹری یہاں آ رہے ہیں ہماری فورن سیکریٹری صاحبہ پاکستان جا رہی تو ایسے ایسے سمئے میں انیواریہ ہے کہ ہم پاکستان سے امید کریں کہ کچھ confidence building measures ہو کچھ شانتی کچھ باتچیت کا محول بنایا جائے یہ کس کی جمہ یہاں سے ڈلی سے پاکستان جا رہی میں اپنے پاکستانی انٹرلکیوٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانی جو ہمارے ساتھی ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کی فورن سیکریٹری جا رہی ہیں آپ کے پاس وہ ہماری فورن سیکریٹری جا رہی ہیں باتچیت کا دور شروع کرنے کے لیے اس کے جواب میں ہمیں گولی باری ملتی ہے آپ کو ہمارے پردھان منطری صاحب نے بڑا صاف کہہ دیا تھا کہ گولیوں کی دنا دن میں باتچیت کی آواز نہیں سنی جا سکتی دب جاتی ہے ایسی آواز کہاں سنائی پڑھتی ہے گولیوں اور گولوں کے شورگل میں موٹرز فائر کر رہی ہے آپ کی فوج سیویلین مار رہی ہے ہمارے بلکل بلکل اور آپ کہہ رہے ہیں صاحب کچھ ہو ہی نہیں رہا اور ساری گلتی ہماری ہے تو فورن سیکیٹری کس کا جا رہا ہے آپ کے پاس مجھے آپ پلیز یہ سمجھائیے چلیے کل رانویر ایک فٹ آپ پر چھوٹا سار آپ کچھ کہہ رہا جا رہے تھے جی جو میرے جو ساتھی جو ابھی بھی سینہ میں ہیں اور جن سے اپنی باتچیت ہوتی رہتی ہے ایک تو یہ بڑا کلیر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان جب وہاں سے حرکت کرتا ہے تو اس کو بہت مو توڑ جواب دیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو بہت ہی اگریسیولی ان کو ریسپونس کیا جا رہا ہے اور اس کا ریسپونس ایفیکٹ بھی لارہا ہے لیکن جہاں تک یہ سیویل اور آرمی والی جو یہ کہانی جو ہے دیکھئے آپ اگر آپ ہسٹری پڑھیں ہسٹری تھوڑی دیکھیں نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ سے لے جا میں کلنل دانویر آپ کو روک رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت بلکل ختم ہو چکا ہے سجاد انور صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے دھنیواد چینل بخشی آپ کا بھی دھنیواد اور کلنل دانویر آپ کا بھی دھنیواد تو پردھان منتری جنہوں نے دوستی اور امن کے پیغام کے ساتھ شروعات کی تھی جب انہوں نے یہ کرسی سنبھالی تھی پردھان منتری کی پاکستان کے پرتی لیکن آج پردھان منتری کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ بات آپ شانتی کی کرتے ہیں لیکن پیچھے سے پروکسی وار چلاتے ہیں پردھان منتری کو ایک طرح سے للکارنا پڑا اور پاکستان کو کہنا پڑا کیا باز آ جائیے فیلحال بیچ بحث میں اتنا ہی لیکن انڈیا نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگتار جا رہی ہے دیکھتے رہی ہے انڈیا نیوز